اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فریکشنز میں نومینیٹرز کیا ہوتے ہیں اور دینومینیٹرز کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے جو ہے آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو اب اس جو ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے فریکشنز کو آپ کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اور ایڈ کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس دینومینیٹرز سیم نہیں ہے ٹھیک ہے اگر جیسے میں نے ایک ایگزمپل آپ کو دی تھی کہ جیسے یہاں پہ سیکس آیا ہوا ہے یہاں پہ ٹو ہے تو کیا ایسا میتھڈ ہوگا جس کو اڈاپ کرتے ہوئے آپ سب سے پہلے اس کے ڈینومینیٹر کو سیم کریں گے پھر اس کے بعد ایڈ کریں گے یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور آپ کی ورچیٹس میں اس سے ریلیٹڈ کمپلیٹ جو ہے کوششنز آئے ہوئے ان کو آپ نے سال کرنا ہے آج کے اس جو ہے جو لیکچرز میں ہم بات کریں گے وہ ہے ہمارے پاس کمپیرنگ اینڈ آڈرین فریکشنز کہ فریکشنز کو کس طرح سے ہم کمپیر کرتے ہیں اور اس میں آڈر کس طرح سے آڈرز میں دکھا جاتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون سی فریکشن جو ہے آپ کے پاس کریٹر ہے اور کون سی فریکشن جو ہے آپ کے پاس موڑل ہے تو آپ نے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور یہ میں آج کے اس لیکچر میں آپ کو بتا دیا یہ ہمارا ٹاپک ہے یہاں پہ اگر آپ اور سے دیکھیں کمپیرنگ اینڈ آڈرین فریکشنز یہ چپٹر یونٹ نمبر سکس میں موجود ہے تو اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے کون سی فریکشن جو ہے بڑی ہے کون سی فریکشن جو ہے وہ چھوٹی ہے اس کے لیے ایک چیز آپ جب اور سے پڑھ لیں ٹھیک ہے اس میں یہ بتایا گیا ایک باکس ہے یہاں پہ it is easy to compare to fraction if their denominator is same یعنی کہ آپ کے لیے easy ہو جائے گا آپ اگر فریکشنز کو چیک کرتے ہیں دو فریکشن آپ کو دی ہوئی ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو چیک کریں کون سی فریکشن آپ کے پاس greater ہے اور کون سی فریکشن جو ہے آپ کے پاس smaller ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس کا یہی چیز چیک کر لیں کہ denominator کس کا جو ہے سیم نہیں ہے اگر سیم ہے for example آپ یہاں پہ دیکھیں two over three دیا ہوئے اور four over nine دیا ہوئے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے which fractions are greater or smaller ان دونوں میں سے ایک question آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ چیک کرنا ہوگا کہ کس کی کس کو اگر ہم multiply کروائیں اور اس کا جو ہے denominator سیم ہو جائے تو اس کی وئے example کے تو وہ آپ کو detail سے سمجھاتا ہوں ٹیک ہے ہم جنرل ایگزمپل لیں گے اور اگر آپ کو جنرل ایگزمپل سمجھا جاتی ہے تو کوئی بھی اگر آپ کو question provide کیا جائے آپ اس کو solve کر سکتے ہیں for example question number one میں جو ہے یہاں پہ consider کہ ایک fraction آپ کو دی جاتی ہے five over three اور اسی کے ساتھ ایک جو ہے آپ کو دی جاتی ہے six over nine اب آپ سے کہا جاتا ہے کہ greater fraction پونس یہ آپ نے چک کرنا ہے کہ which fraction is greater ٹیک ہے آپ نے اس کو identify کرنا ہے اس کے لئے اب ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے denominator کو same کر لیں method یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ آپ ان کے denominator کو same کر لیں اگر آپ ان کے denominator کو same کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے easy ہو جائے گا چک کرنا کہ کون سی fraction بڑھی ہے for example لگر دیکھیں یہاں پہ nine دیا ہوا ہے اور یہاں پہ three دیا ہوا ہے تو اگر ہم three کو یہاں پہ دیکھیں گے three کے table میں nine کہاں پہ آتا ہے three ones are three three two are six and three threes are nine ٹھیک ہے اگر ہم three کو nine سے multiply کرواتے ہیں ٹھیک ہے student تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم easily جو ہے اس کو five multiply three similarly three multiply three تو یہ result آتا ہے ہمارے پاس fifteen over nine similarly ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے six over nine اب یہاں پہ ہم نے identify کرنا ہے کون سی fraction جو ہے آپ کے پاس greater ہے اب یہ چیزہ آپ نے چک کرنی ہوگی یہی اصل چیز سمجھنے کی ضرور کی جی یہاں پہ دیا ہوا ہے denominator آپ نے same کر لیے آپ کا کام ختم ہوگیا یہاں تھا اب آپ نے identify کرنا یہاں پہ سوچنا ہوا دیکھیں یہاں پہ 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 دیا ہوا ہے denominator میں اور یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس denominator آپ کو میں بتایا تھا کہ اوپر والی ویلیو کو denominator کہتے ہیں above the line جو ہوتی ہے اور جو below the line ہوتی ہے اس کو denominator کہتے ہیں یہ آپ کو بتاؤنا چاہئیے اب یہاں پہ آپ نے identify کرنا ہے کہ کون سی ویلیو جو ہے آپ کے پاس greater ہے اور کون سی smaller آپ جانتے ہیں کہ 15 جو ہے آپ کے پاس 6 سے تو آپ یہ کہیں کہ 15 over 9 is greater than 6 over 9 ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے یہ result نہیں کر وا اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 بڑ ہے یہاں پہ 15 different things ہیں جس کے 9 parts کر نے یہاں پہ 6 different things ہیں جن کے آپ نے 9 parts کرنے تو یہ آپ کے پاس پہ 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 کون س smaller ہے یاد رکھیں student confused ہو جاتے ہیں کہ اس sign کو use کرتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ اگر اگر اے لکھوں یہاں پہ بی اے اور بی کی جگہ پہ کوئی بھی آپ fraction جنرل کنسیڈر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ بھور کریں یہاں پہ اے دیا ہوا ہے اور یہاں بی تو ہم یہ کہیں گے یہ دیکھو یہ حصہ یہ کلوز ہو رہا ہے یہ بند ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے is smaller than بی ٹھیک ہے اسی سے ہی دوسرا ریزرڈ نکال لیں کہ یہ دیکھیں اس طرف یہ کھلا ہوا ہے یہ اپن ہے یہ سائیڈ آپ کی اپن ہے اس کا مطلب یہ ہوا جس طرف اپن ہوگی وہ چیز جو ہے آپ کے پاس گریٹر ہوگی یاد رکھیں یا یہ آپ نے سائنس کو یاد رکھنا ہے گریٹر دن کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں آپ کے پاس آنے گریٹر دن اے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب بھی آپ نے کسی فریکشن کو کمپیر کرنا ہے کمپیر کرتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہوگا اس کے ڈی نومینیٹر کو سیم کر لیتے ہیں تو آپ ایزی لی کسی بھی کو سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میتھر چاہ اسی کو آپ نے اڈا کرنا ہے